موسیقی میرا نام محمد افضل ہے بحجر رحمہ کا میں امام ہوں تقریباً قرآن جیل کا ترجمہ سیکھنے کے لئے تقریباً چھ سال سے ہم کسی ایسی مسجد اور مدرسے کے منتظر تھے کہ جس جگہ پر ہم قرآن باق کا ترجمہ سیکھ سکے اور دین کے جو احکام و مسائل ہیں وہ سیکھ سکیں تو اس سلسلہ میں ہم نے مفتی مصطفی عزیز صاحب جو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا تو ان سے رابطہ کرنے کے بعد ہم علمین مسجد میں آئے اور قرآن باق کا مکمل ترجمہ جو ہے تشریح کے ساتھ جو مولانا حبید برمان صاحب انہوں نے بھی پڑھایا اور مولانا مفتی مصطفی عزیز صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے ہمیں پڑھایا اور ہم نے ترجمہ پڑھنے کے بعد اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس کی ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمیں یہ کہے کہ آپ نے تقریباً آٹھ مینے یا ساتھ مینے قرآن باق کا ترجمہ پڑھا ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ قرآن باق کا ترجمہ آپ کسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھا سکیں یا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا سکیں تو ہم الحمدللہ پورے فخر کے ساتھ یہ کہہ ساتھے ہیں جن اسادتہ نے بڑی محنت کے ساتھ ہم کو قرآن باق کا ترجمہ پڑھایا ہے تو ہم اللہ کی تفیق سے کوئی بھی محجد ہو تو مدرسہ ہو تو پورے قرآن باق کا ترجمہ تیاری کر کے الحمدللہ ہم پڑھا سکتے ہیں اور اسادتہ کے حوالے سے ہم جب کبھی ایک بار پڑھنے کے لئے دیر سے آتے تو اللہ کی قسم ایک تو تانستہ تھوڑا سا ڈان دیتے یا اشارہ کر دیتے تو ہمیں اسادتہ نے مولانا حبی برمان صاحب اور مولانا عدل صاحب انہوں نے کبھی ہمیں اوف تک بھی نہیں کہا نہ آنکھوں سے اشارہ کیا نہ ہاتھ سے نہ ہی زبان سے ہمیں کچھ کہا لیکن ہمیں اتنی پیار اور محبتیوں کے ساتھ یہ پیچھ آئے کہ ان کے اخلاق اور پیار ہم ساری زندگی ہم نہیں پھول سکتے آج سے کافی سال پہلے میں نے ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق ایک واقعہ بڑا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی بزرگہ آدمی تھا تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو ادا ہیں یہ جواب دے گئے ہیں میں بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہوں مجھے دین کے متعلق احکام سکھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے حکام سکھائے اس کو فرمایا جس جا کے علاقے میں جاؤں گئے وہاں پر جا کر یہ دین کے حکام جا کر سکھانا تو وہ صحابی جب اونٹنی پر سوار ہوا ایک بہت بڑا گڑا تھا گڑے کے اندر اس کا پاؤں دنس گیا تو اسی وقت وہ صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسی جگہ شہید ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑا چلا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کو لے کر اس کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جب موں کو صحابی کے قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتوں کو دیکھا اور حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ اس کے موں میں جنت کے پھل جو ہیں وہ توڑ توڑ کے اس کے موں میں داخل کر رہے ہیں تو یہ شان ہے علم کی علم آصل کرنے کی قوانبہ کا تجمہ سیکھنے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے سے اور اسی طرح جو اتوار کے دن ہمارا قرصہ اتوار کے دن جو ہم نے یہاں پر تلیم آصل کی اخلاق کے وحلے سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محبت کے وحلے سے جو نے ہمیں تلیم دی ہے تو اس کے مطلب بھی ہم الحمدللہ پورے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں وہ قرص اپنی مسجد میں یا کسی اور جگہ پر کرانا پڑے تو ہم الحمدللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ پورا قرص کروا سکتے ہیں یعنی یہ ہم سے بہت زیادہ فیدہ ہوا آخر میں 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 اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو یہ جو مولانا صاحب مولانا مصطفیٰ عزیز صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں ان کے عمر میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے اسی طرح مولانا حبیب ورمان صاحب جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ ہمیں قرآن پا کا تجبہ پڑھایا مولانا عادل صاحب اسی طرح مولانا جارزولہ صاحب جو ہے انہوں نے ہمیں کمپیوٹر کی تلیم دی اللہ تعالیٰ ان کے علم میں ان کے عمر میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے جو مسجدہ مینے کی انتظامیہ ہے اللہ تعالیٰ انہوں پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نظر موسیقا